اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعتقاف کے ذریعے فیوز و برکات اعتقاف رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہوتا ہے یعنی بیسویں روزے کی شام کو غروبِ آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے پر ختم ہو جاتا ہے یہ اعتقاف سنتِ موقدہ علل کفایہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتقاف کرنے والے کے حق میں یہ فرمایا ہے کہ وہ گناہوں سے بچہ رہتا ہے اور نیکیاں اس کے لئے جاری کی جاتی ہیں ایسی نیکیاں جیسی کہ عام طور پر نیکیاں کرنے والے ہر قسم کی نیکیاں کرتے ہیں اعتقاف کا لفظی مطلب ہے ٹھہر جانا، رکنا اور منع کرنا چونکہ انسان اعتقاف میں اپنے آپ کو چند مخصوص باتوں سے روکتا ہے اس لئے اسے اعتقاف کہتے ہیں اعتقاف رمضان المبارک کے آخری اشرہ میں ہوتا ہے یعنی بیس میں روزے کی شام کو غروبِ آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے پر ختم ہو جاتا ہے یہ اعتقاف سنتِ موقدہ علل کفایہ کہلاتا ہے یعنی کہ کسی بستی یا محلے میں سے ایک آدمی بھی اعتقاف کر لے تو سب کے ذمہ سے اتر گیا مرد کے اعتقاف کا طریقہ یہ ہے کہ بیس میں روزے کی شام کو مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو اور پھر عید کا چاند نظر آنے پر مسجد سے باہر نکلے اس دوران کھانا، پینا، سونا، جاگنا، پڑھنا، لکھنا سب کچھ مسجد کے اندر رہ کر کرے گا البتہ ضروری آجت کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے اگر بغیر عذر کے ایک لمحہ کے لیے بھی باہر نکلا تو اعتقاف ٹوٹ جائے گا عورت کے اعتقاف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے گار کے کسی کمرہ میں یا کسی کمرے کے ایک مخصوص کونے میں ٹھائر جائے وہیں کھائے پیئے، وہیں سوئے صرف ضروری آجت کے لیے اپنی جگہ سے باہر نکل سکتی ہے اعتقاف کی آلت میں بلکل خاموش رہنا ضروری نہیں ہے اعتقاف کی آلت میں بلکل خاموش ہو جانا اور خاموشی کو عبادت سمجھنا یہ مکروہ ہے لیکن فضول باتیں کرنا بھی مکروہ ہے بس دین کی باتیں کرنے کی اجازت ہے اب یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ اعتقاف کی آلت میں کیا کرنا چاہیے تو اس میں عام حضرات کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ جو بھی نیک کام ہو وہ کریں مثلا نوافل پڑھیں قرآن حکیم کی تلاوت کریں دروشریف کسرت سے پڑھیں اور اچھی اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں اور جو حضرات اس کے اہل ہیں ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ روزانہ کم از کم ایک پارہ قرآن مجید کا تلاوت کریں اور پھر اس کے بعد اس پارے کی تفسیر اور ترجمے کا مطالعہ کریں جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اعتقاف کے بڑے فضائل معلوم ہوتے ہیں جس سے ذہن میں اعتقاف کی اہمیت پیدا ہوتی ہے چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرمایا تو ازواج متحرات امہات المؤمنین اعتقاف فرماتی رہی ایک اور موقع پر ارشاد نبیوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا فرمایا جو شخص ایک دن کے لیے بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اعتقاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے اور دوزخ کے درمیان تین ایسی خندقوں کے برابر دیوار قائم فرما دیتے ہیں جن خندقوں کا فاصلہ زمین و آسماء کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے بہکی کی ایک روایت میں بڑی اہم حدیث مبارکہ میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے آخری اشرے میں اعتقاف کرے تو اسے دو حج اور دو عمروں کے برابر ثواب ملے گا بہت سے ایسے کام بھی ہوتے ہیں جنہیں انسان مسجد سے باہر کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے لیکن اعتقاف کی حالت میں وہ کام نہیں کر سکتا مثلا نہ کسی کی عیادت کے لیے جا سکتا ہے نہ کسی جنازے کے ساتھ جا سکتا ہے نہ کسی کی خیرخواہی وغیرہ کے لیے جا سکتا ہے تو اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اعتقاف کرنے والا گناہوں سے تو محفوظ رہتا ہی ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی عام کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تمام نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین